بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ تمام لوگ خیروفیت سے ہوں گے انٹریٹس پرپریشن کی یہ ہماری جو سریز چل رہی ہے اس میں ہم کمیسٹری کے چیپٹر سکس کے سیکنڈ پار کو ہم ڈسکس کریں گے پیچھے ہم جو ہے وہ مختلف ویڈیوز میں چیپٹر سکس کے فرسٹ پارٹ اور باقی فائف چیپٹر جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو ہمارے چینل کے انٹریٹس پرپریشن کی جو پلی لسٹ بنی ہوئی ہے اس میں موجود ہیں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں میں ٹائمز آیا کہ یہ بغیر پہلے ام سی کیو کی طرف جاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہی کہوں گا کہ بیسیکل یہ جو ہماری سریز چل رہی ہے چونکہ یہ ام سی کیو بیسٹ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اگر ایک ام سی کیو کو ڈسکس کر رہے ہیں تو آپ وہ والی ام سی کیو دیکھیں اس کے اپشن کو دیکھیں اور اپشن کو دیکھ کے آپ جو ہے وہ آگے چلے جائیں اور اس طرح سے آپ کی جو ہے وہ پریپریشن ہو جائے گی تو ایسا بھرگز نہیں ہے ایس wij arere trying کہ آپ کو ہر ام سی کیو پہ koncept اس طرح سے clear کروایا جائے جس ٹوپک سے وہ ام سی کیو اٹھائی گئی ہے تو وہ ٹوپک آپ کا اچھی طرح سے clear ہو جائے کہ آپ بھی جو ہے وہ ان چیزوں کو اچھی طرح سے جو ہے وہ سمائل سکیں تو پہلی ام سی کیو کی طرف چلتے ہیں اب یہاں پہ جو ہے وہ آپ کا ام سی کیو ہے which theory explain the shapes of the molecule for non-transition elements کہ کون سی ایسی تھیوری ہے جو کہ آپ کے پاس shapes کو explain کرتی ہے کس چیز کی non-transition elements کی shapes کو تو اس میں بسیکلی چارٹ 3 types کی آپ کے پاس جو ہے وہ theories دی گئی ہیں وی بی ٹی ہے اس کے بعد ایم او ٹی ہے اس کے بعد ویسپر ہے تو یہ چارٹ قسم کی theories ہیں اس میں سے کون سی ایسی تھیوری ہے جو کہ explain کرتی ہے shapes of the molecules for the non-transition elements کے ہو اس میں بسیکلی ویسپر جو تھیوری ہے جسے ویسپر بھی بولتے ہیں ویسپر بھی کہا جاتا ہے اور mostly جو ہے ویسپر کہا جاتا ہے پر لکھائی سے ویسپر جاتا ہے تو یہ جو ہے وہ بسیکلی explain کرتی ہے آپ کی shapes of the molecules for non-transition elements کو آگے لئے mq کی طرف چلتے ہیں وہ بھی اسی کے ہی related ہے تھوڑا سا تو پھر ہم جو ہے وہ چیزوں کو مزید detail میں discuss کریں گے which participate in determining the geometry of molecules یا electron pair جو ہے وہ participate کرتا ہے determine کرنے میں geometry of the molecules یا bone pair جو ہے وہ participate کرتا ہے یا loan pair participate کرتا ہے یا تمام جو ہے وہ participate کرتے ہیں determine the geometry of the molecules تو اس میں بسیکلی آپ کے پاس ایک تو آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ basically that is the postulate of postulate of wesper theory اوکے اچھا اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ کون سی چیز ایسی ہے loan pair ہیں electron pair ہیں یا bone pair ہیں جو کہ determine کرتے ہیں geometry of the molecules تو basically electron pair bond pair یا loan pair جو ہے وہ اس کی ایک type ہی ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے آپ کے پاس electron کا pair کی بات ہو رہی ہے تو اس میں basically یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ determine کرتی ہیں geometry of the molecules its mean option is all اب یہاں پہ جو ہے وہ آپ نے doubt میں نہیں پڑھ جانا یہاں پہ electron pair ہے تو electron کا pair ہو گیا bond pair ہے تو bond pair of electron basically یہاں پہ ایک چیز آتی ہے اکثر بچے doubt میں پڑھتے ہیں bond pair of basically یہ statement پوری ایسے ہوتی ہے bond pair of electron یعنی electron کے electron کا جو pair ہوتا ہے ٹھیک ہے loan pair mean two electron آپ نے اکثر دیکھو گا اس طرح سے two electron ٹھیک ہے تو ایک ایٹم کے اوپر اکثر آپ نے جو ہے وہ h2o جب دیکھا ہوگا تو اس میں اس طرح سے ادھر ایک loan pair that is basically loan pair ٹھیک ہے تو یہ دوسرا loan pair ہے اچھا اگلے mcq کی طرف چلتے ہیں اب یہاں پہ دیکھتے ہیں تو the electron pair of bond occupy space کتنا space occupy کرتا ہے then loan pair تو یہاں پہ mcq basically پوچھا گیا ہے کہ جو electron pair ہوتا ہے bond bond کا جو electron pair ہوتا ہے کیا وہ loan pair سے زیادہ space occupy کرتا ہے کم کرتا ہے یسیم space occupy کرتا ہے تو یہ basically یہاں پہ پوچھا گیا ہے کہ جو mean electron pair bond mean bond pair جو ہوتا ہے آپ کے پاس bond pair جو ہوتا ہے آپ کے پاس وہ loan pair سے space زیادہ occupy کرتا ہے کم کرتا ہے یا کیا اس میں basically یہ reason پوچھا گئی ہے basically جو electron pair ہوتا ہے loan pair کا وہ space occupy more کرتا ہے basically اس کی reason یہی ہوتی ہے جیسے آپ کو میں نے h2o کی example دی تھی تو یہاں پہ دیکھ یہاں اب کیا ہوتا ہے loan pair ایک item کے ساتھ ہوتا ہے loan pair کیا ہوتا ہے item کے ساتھ بھی like item کے ساتھ بھی اور item کے ساتھ بھی تو یہ اتنا free نہیں ہوتا کہ زیادہ space گھیج سکے ٹھیک ہے simple words میں ہم اگر کہیں یہاں پہ loan pair کی بات کریں تو یہ ایک item کے ساتھ related ہوتا ہے تو ایک item کے ساتھ جب related ہوتا تو it occupy more space ٹھیک ہے تو it means کہ جو آپ کا loan pair ہوتا ہے وہ more space occupy کرتا ہے اب ہم mcq کو سمجھتے ہیں the electron pair of bond یعنی bond pair mean less space ٹھیک ہے تو یہ doubt میں نہیں پڑ جانا loan pair زیادہ space occupy کرتا اگر ادھر ہی یہ mcq change کر سکتا اس سارے کی جگہ وہ کہہ دے loan pair occupy then more ٹھیک ہے space then electron pair اگلے mcq کی طرف چلتے بسی یہ تھوڑا part رہ گیا تھا ہم شارلی جلدی سے ڈسکس کرنے کوشش کرتے اب یہاں پہ دیکھیں تو آپ پاس یہ جیومیٹری سے لیا گیا question molecular geometry of sncl2 mostly intertest میں ایسے cdcd statements بھی پوچھ لیتے ہیں جو کیسے سمجھ لئے تھوڑی بہت رٹا بیس بھی ہوتی ہیں بھر اس میں اتنا رٹا بیس بھی نہیں ہے کیونکہ اس وجہ سے آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ sn کی جو bonding ہوتی ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے پہلی بات تو آپ کے پاس کون سے geometry ہوتی ہے ٹرائی گونل ہوتی ہے جو آپ کے پاس سیپر تھیوری ہوتی ہے یا ویس پر کہہ لیں تو اس کو کس طرح سے آپ بھون ٹائپ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس کی بات بھی کرتے ہیں بات اس سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ اس میں shape ہوتی ہے آپ کے پاس angular کیوں ہوتی ہے اس پر بھی ہوتا ہے آپ لون پیر آ جاتا ہے اور یہ لون پیر آ جاتا ہے جب یہ آ جاتا ہے تو اس میں بسیقل بھن رہا ہوتا ہے وہ لیس دن لیس دن اب یہ اینگل بھی پوچھ سکتا ہے لیس دن وان ٹوئنٹی ڈگری سینٹی گری ٹھیک ہے تو یہ جو ہے پہ دیکھیں تو آپ کے پاس جو ہے بی ٹائپ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس میں چند اور چیزیں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں لائک اب جو ہے وہ بسیقل یہ ٹائی گونل پلین میں آتا ہے اب چیزیں یاد رکھیں اگر ہم پلین کی بات کریں گے اینج منٹ کی اوور بات اوکے اچھا اس کے بعد یہ انگولر تو ہے یہ ٹھیک ہے اور اس میں آپ کی اور کون سی چیز آ جاتی ہے تو انگل بھی میں نے آپ بتا دیا لیس تین ون ٹوئنٹی ہوتا ہے اور یہ چند چیزیں اور بھی بتا دیتا ہوں اس کے علاوہ آپ کے پاس بینٹ اور انگولر اسے بینٹ تو یا ایس او آپ کے پاس جو ٹو ہوتا ہے تو وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے ایس او ٹو اب اس میں یہ چیز آگئی دوسرا جو ہے وہ آپ کے پاس لینئر کون سے ہوتے ہیں جنہ میں لائک اگر ہم سیمپل بی اے بی میڈ میں جو ہے جو ایلیمنٹ ہے وہ اے ہے جو دوسری سائیڈ پہ ہیں وہ بی بی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایس لینئر ہوتا ہے اور ان کا اینگل ہوتا ہے اب یہاں پہ بلکہ اس میں اینگل ہوتا ہے اس میں بی آ جاتا ہے آپ کے پاس اس کے علاوہ آ جاتا ہے تو اس طرح سے اس میں آ جاتے ہیں ٹھیک ایف تھری بی ایف تھری کی بات کریں یا ہم بات کریں بی ایچ تھی کی یا ایل سی ال تھری کی بات کریں تو یہ جو ہے وہ آپ کے پاس ٹرائی گونل پلینر میں آتے ہیں ٹرائی گونل پلینر میں ہی آتے ہیں آجا یہ دیکھیں اس میں ٹرائی گونل پلینر ہوتا یہ بھی ہوتا ٹرائی گونل پلینر ہی ہے یہ اس ایل دو اس میں سپیسفک کیٹاگری پہلے بھی او ایچ ادھر بھی ایچ آپ نے دیکھا کہ ادھر بھی ایک لون پہ ادھر بھی ایک بینٹ ہوتا ہے بینٹ بھی ہوتا ہے اینڈ اینگولر بھی ہوتا ہے بڑی کٹیگری کون سی آتا ہے تو ٹرائی ہیڈرل کی کٹیگری میں آتا ہے ٹھیک ہے جیسے پیپر آگے چلتے ہم اب یہاں پہ دیکھیں کہتا ہے ایڈنٹیفائی دا مالکول وید ٹو بون پیئر اینڈ ون لون پیئر اب یہاں پہ بیسیکلی جو ہے وہ لون پیئر اور بون پیئر کے حساب سے آپ سے جو ہے وہ ایک کمپون پوچھا گیا کہ وہ کون جو بون پیئر رکھتا ہے اور لون پیئر رکھتا ہے بیسیکلی آپ کو چیزیں بتائیں ہیں ان سے آپ کو پتا چل جانا چاہیے بیسیکلی آپ نے کوشش کرنی ہے ان کی سٹرکچر بنانی سو دیڈ کہ آپ چیزوں کو مزید اچھی طریقے سے سمجھ سکتے سٹرکچر سے یہ ہوگا کہ آپ کے پاس جب سٹرکچر آپ کو بنانی آجائے گی پھر چیزوں کو آپ اچھی طرح سے پک کر پائیں گے اس میں آپ کے پاس میں نے آپ پہلے بھی بتایا تھا تو اگر ہم سی ایل 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 کی بات کرتے ہیں تو اس کی اس طرح سے ہوتی ہے سی ایل اور اور یہاں پہ بھی سی ایل ٹھیک ہے یعنی یہ تھوڑا بینٹ ہوتا ہے یہ لون پیر آ گیا اب بسی کلی جو کہتا گری آتی ہے وہ بی تھری ہوتی ہے اس میں دیکھیں نا دو بونڈ ہے اور ایک لون پیر ہے اب بی ایف تری کی بات کرتے بی ایف تری ایسے ایک ایف آ جاتا ہے ایک ایف آ جاتا جس میں تین وں بونڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے لون پیر نہیں ہوتا اور دین ایس سو تھری کی بات کریں تو اس طرح سے شیف بناتے ہیں ایس ایس او او اس طرح سے دول بونڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سو تھری ان کو ڈرا کرنا جانتے ہیں ان کی فگر کو ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس اس طرح سے ایس او او کی بھی آنی چاہیے ایس او ایس او 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 آ جاتا ہے تو اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے ایک او 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 پیر تھا یہ لون پیر شکل میں آ جاتا ہے یعنی ادھر پیر آ جائے گا اور اس کے بعد یہاں پہ اور یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ فگر ہوگی اسی طرح سے ہم ویٹر کی بنا چکے ہیں اسی طرح سے اس میں بونڈ ہی آتے ہیں سارے ٹھیک ہیں اس میں بونڈ ہی آتے ہیں اس میں لون پیر نہیں آتا اسی طرح سے ان ایج تریقے دیکھتے ہیں تو ادھر ایج ہوتا ہے ادھر بھی ایج ہوتا ہے اور ادھر بھی ایج ہوتا ہے ایک لون پیر ہوتا ہے تین بونڈ پیر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ چیز بھی یاد رکھنی ہے تو یہ چند ایک چیزیں میں نے آپ کو بتا دی یہاں پہ جو اگر چلتے ہم اب اب یہاں پہ دیکھ لیں اب یہاں پہ اگر کنسپٹ آف ہیبری ڈائیزیشن ہیبری ڈائیزیشن کے کنسپٹ کے مطابق جو ہیبری آپ کے پاس آر بیٹل ہوتے ہیں وہ آر بیٹل آر ان شیپ کیا سیم ہوتے ہیں اب یہاں پہ ایک چیز میری بھول گئی یہاں پہ بیسکلی آپ کو جو ہے وہ بیسکلی پیرنٹ میں لکس دیتا ہوں یہاں پہ کس سے یہ جو اگر آر بیٹل یہ نہیں ہیبریڈ ہے ہیبریڈ بولتے ہیں میل کہ آپ کے پاس آر بیٹل ہوتے ہیں آر بیٹل بیسکلی جب آر بیٹل آر بیٹل ملتے ہیں تو یہ ایک نیا نیو آر بیٹل جنریٹ کرتے ہیں بیسکلی یہ انٹر مکس ہوتے ہیں تو انٹر مکس ہونے سے جو ہے جسے آپ کہ سکتے ہیں کہ پیرنٹ آر بیٹل پیرنٹ آر بیٹل اس لئے آپ نے فیزکس میں بھی پڑھا ہوگا جب وہ فیزکس کے فیشن رییکشنز میں آپ نے پڑھا ہوگا جب ایک پیرنٹ ایٹم ٹوٹتا تھا تو دین وہ جو ہے وہ دارٹر نیوکلی آئی میں ٹوٹتا تھا دین اگر ہم کی بات کریں تو اس میں کیا ہوتا تھا آپ کے پاس دارٹر نیوکلی آئی جو ہوتے تھے کہ یہاں پیرنٹ پیرنٹ جو آپ کے پاس پیرنٹ یہاں پہ پوچھا بیسیکلی یہ گیا ہے کہ ہی برید آٹومک آر بیٹل آر اینا اینا پیرنٹ آر بیٹل کی سیم شیپ کی ہوتے ہیں اینا شیپ وید پیرنٹ آربیٹر ٹھیک ہے سیم ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں بوت جانا اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے بسیکلی آپ کے پاس واضح سی بات ہے اس میں ہیبریڈ آئیزیشن ہو رہی ہے تو جو ہیبریڈ آٹومک آربیٹر آپ یہاں پہ کچھ بچے بول جائیں گے کہ ہیبریڈ آٹومک آربیٹر کون سے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے جیسے سمجھلو ڈاٹر آٹومک آربیٹر بول جائیں ڈاٹر کا لف یوز کر رہا ہوں ایسے بک میں نہیں آپ کے بٹ ایسے سمجھ لیں کہ جو آپ کے ملکے آٹومک آربیٹر ویچار سلائیڈ انرجی انٹر مکس کرتے ہیں بسیکلی اس میں ہیبریڈ آئیزیشن میں آپ کے انرجی انٹر مکسنگ ہو رہی ہوتی ہے تو جب انرجی ان کی انٹر مکس ہوتی ہے تو انٹر مکس ہوتی ہے دین آپ کے پاس بنتا ہے پیرنٹ آربیٹر ٹھیک ہے تو یہ جو انرجی انٹر مکس ان کی ہو رہی ہوتی ہے تو جن کی انٹر مکس ہو رہی ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں ہیبریڈ آٹومک آربیٹر مین کے ویڈوٹر آربیٹر آٹومک آربیٹر بول لیں سمپل وارڈ میں اگر میں کہوں ہوں یہاں پہ اور جو بان رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پیرنٹ تو آپ نے پیرنٹ کو ہیبریڈ نہیں بنا دینا ٹھیک ہے پھر ایم سی ٹو آپ کی کنفیوز ہو جائے گے آپ ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ آپ کے پاس بیسیکلی تو پھر یہ پیرنٹ بنے گیا تو ایس مین ڈیٹ ویڈ ڈیفرنٹ ان شیپ جو کہ پیرنٹ بنے گا تو آنس آنسر ویڈ بی دا ڈیفرنٹ انڈ سیم والا غلط بہت والا غلط اور یہ والا غلط ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ایم سی ٹو ہوگا اگلے ہم سے کیوں کی طرف ہم چلتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں اب یہاں پہ بیسیکلی ہیڈ ڈیزیشن سے ہی کویسٹن لیا گیا اور اس میں پوچھا گیا ہے کہ آپ کے پاس جو ایچ ٹو ہوتا ہے وہ کون سی ہیڈ ڈیزیشن کی کیٹیگری میں آتا ہے تو اس میں جو ہے وہ آپ کو چند چیزیں پتہ ہونی چاہیں کہ ایچ ٹو جب ہیڈ ڈیز ہو رہا ہوتا ہے تو بیسیکلی یہ کس طرح کی ہیڈ ڈیزیشن کس طرح کی شیپ بناتا ہے اور یہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے ویسے آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ اس میں ایکسیجن میں جو ہے وہ کتنے الیکٹرون ہوتے ہیں والس الیکٹرون جو کہ جو ہے وہ مینلی ٹیک پارٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی بونڈنگ میں تو وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے وہ سیکس ہوتے ہیں مین جو بونڈنگ میں اسے لے رہے ہوتے ہیں باقی جو لون پیئر آ جاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ایچ 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 ٹو لون پیئر ٹو بونڈ پیئر ٹھیک ہے اب اس میں بسیکلی ایس پی 3 ہیبریڈائیزیشن آیا گی ایس پی 3 ہیبریڈائیزیشن مینلی سوری ایتر میں لکھنا تھا ایس پی ٹو آپ نے دیکھنی ہے کہ اس میں جو ہے آپ کے پاس جب اکسیجن کو ڈیزولل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس سیمپل آپ نے اس طرح ان کی جو ہے وہ الیکٹرونک کنفیگریشن دیکھی ہوگی ایکسیجن کی ایٹ والے کی ون ایس ٹو سکول سکول ٹو ایس ٹو دن ٹو پی ایکس پبلک پبلک میں آپ کے پاس تقریبا کمپلیٹ ہو جائیں گے ایکس ٹو پی وائ ٹو پی زی اچھا اس میں جو ہے وہ آپ کے پاس بسکلی یہاں پہ ہاں یہ ٹو ٹو فور ٹو سکس سیون اینڈ ایٹ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا اب بسکلی اس میں چند ایک چیزیں جو آپ نے دیکھنی ہوتنی ہیں وہ یہ ہوتنی ہیں کہ آپ کے پاس جو میلی ہیبریڈائیزیشن میں ٹیک پارٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کر رہے ہوتے ہیں دیٹا اس کے لئے جو ٹو ایس والا ٹو پی ایکس والا ٹو پی والا اور ٹو پی زی والا ٹھیک ہے تو یہ پھر ٹیک پارٹ کرتے ہیں انڈ دین ٹو ایس انڈ ٹری ٹو پی جو ہوتے ہیں یعنی یہ جو ٹری ٹو پی ہو گئے یعنی یہ تین یہ ہو گئے انڈ دین وان پورا پروسس ہوتا ہے جس کے بعد آپ کے پاس کچھ اس طرح کی شیپ جو ہے وہ بنتی ہے کہہ لیں یہاں پہ یعنی یہاں پہ اس کے بسکلی لون پی بھی وہ ہیبریڈائیزیشن میں ہیبریڈائیز ہوتے ہیں اور اس طرح سے ٹھیک ہے اس طرح سے شیپ بنتی ہے ان کی اور یہاں پہ ہیبریڈائیزیشن ہم رکھ دیتے ہیں اور باقی اس طرح سے ٹھیک ہے اس کے درمیان انگل کا ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں کہ انگل اس کے درمیان کیا ہوتا ہے جب ہیبریڈائیزیشن ہوتی ہے اس دوران اس میں زیرو پوائنٹ پائیو ڈگری آپ کے پاس انگل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں منلی ہیبریڈائیزیشن این ایچ تھری تو وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے اس پی کی ایبریڈائیزیشن میں ٹھیک ہے میں لی جو اکثر ایم سی گو میں جب پیپر میں آپ نے دیکھا وہ بھی پوچھتا ہے تو ایچ ٹو سے پوچھتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے میں نے تھوڑی اسی کی ایج ایج اس کے لاوہ چھ ٹھو میں آتا ہے اگر ایس پی ٹو میں دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس پی ٹو میں پھر بی ایف تھری آجاتا ہے یا اس طرح سے باقتی چند ایک ایلیمنٹس آجاتے ہیں جیسے سی ٹو ایج 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 ہم آپ یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس بیسیکل یہاں پہ جو ایم سی کیو دیا گیا ہے وہ کچھ اور طرح کا لائک آپ سے جو ہے سٹرنٹ پوچھی گئی ہے کس چیز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے کیا الیکٹرو نیگیٹیوٹی ڈیفرنس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے یا سائز آتی ایٹم کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے تو یہ اکثر بچے اس میں کنفیوز ہوتے ہیں جب آل کا اپشن آگے دے دی جاتا نا اس میں آل کا اپشن ٹھیک ہوگا لیکن یہ یہاں پہ اپشن اس لئے سار نے تینوں ڈال دی کوئی آل پہ لگا دیتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ اس سوچ میں آل کا اپشن سار نے کنفیوز کرنے کے لئے ڈال ہے تو ادھر سے کوئی ٹھیک ہوگا لیکن آپ نے اس کے کنسپٹ کو دیکھنا ہے اپنی اس کو دیکھنا ہے بونڈ کی سرن کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے جو بونڈ کی الیکٹرو کو نیگٹیو ہوتا ہے نیگٹیو مین کے الیکٹرون کو لے رہا ہوتا ہے جسے آپ جو ہے وہ نیگٹیو آئین نیگٹیو آئین یا اس کو میں بول سکتا ہوں این آئین بول دیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس بسکلی الیکٹرو پوزیٹیو الیکٹرو پوزیٹیو تو دین اس کو دوسرا نام دیتے ہیں پوزیٹیو آئین ٹھیک ہے اور اس کے بعد اسے کیٹائین بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو اب جب ان کے درمیان بسکلی ہوتا کیا اس کی بھی ایک الیکٹرو نیگٹیوٹی کی ویلی ہوتی ہے اس کی بھی ایک ریکٹرو نیگٹیوٹی کی تو ان کی دونوں کا ڈیفرنس لیتے ہیں اور جتنا ڈیفرنس زیادہ ہوتا ہے جتنا ڈیفرنس زیادہ ہوتا ہے ڈیفرنس ایز گریٹر تین ڈیفرنس ایز گریٹر تین آپ کے پاس زیادہ ہوگا جتنا تو بونڈ سٹرنٹھ ہوگی بونڈ سٹرنٹھ ہوگی آپ کے پاس وہ اتنی زیادہ ہوگی تو یہ ڈیپینڈ کرتا اس کے اوپر سائز ایٹم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا جب آپ کے پاس ایٹم کے بڑے سائز ہوتے ہیں آپ کے پاس تو بونڈنگ پھر کیونکہ نیوکلیس کی اٹریکشن آپ نے پینامی نہ پڑا ہوگا جتنا سائز بڑا ہوتا ہے جو یہ والے الیکٹرون ہوتے ہیں بہر شیل جلدی ہو جاتے ہیں اگر جلدی ہو جاتے ہیں اس مین کہ وہ بونڈنگ میں جلدی ٹھوڑا ویک بنے گا اس میں وہ مختلف ٹائپ کی چیز نہیں آ جاتی اس کے علاوہ بونڈ لنگ کا بھی فیکٹر ہوتا یہ تینوں آپ نے یہاں پہ یاد رکھ آگے چلتے ہوں اب یہاں پہ دیکھیں آپ بسکلی یہ ڈائپول مومنٹ والے جو ہے وہ ٹوپک سے لیا کیا what is ڈائپول مومنٹ تو بسکلی آپ پاس ڈائپول مومنٹ کی پہلے تو آپ کو جو ہے وہ دیفنیشن آنی چاہیے تو یہ دیفنیشن ہی بسکلی آپ کو فارمولہ بناتی اور فارمولہ ہی دیفنیشن بناتا ہے تو آپ پاس ڈائپول مومنٹ ہوتا ہے ڈائپول مومنٹ ہوتا پروڈاکٹ آف الیکٹری چارج انڈ دیسٹینس بکرین پوزیٹیف انڈ نیگیٹیف جو آپ پاس سنٹرز ہوتی ہیں ان کے درمیان مین دائپول مومنٹ آپ کا نیگیٹیو اور پوزیٹیو سنٹرز کے درمیان جو آپ پاس چارج اور دیسٹینس جو ان کے درمیان چارج آرہا رہا ہے کیو ان دیسٹینس یہ آر سو آپ پاس چارج چارج آر ٹھیک ہے تو اچھا یہ آر ہو گیا یہ کیو ہو گیا تو اب آپ کے پاس پروڈکٹ ہوتا ہے کیو ملٹی پلائے آر کا یہ آر ملٹی پلائے بی آر کیو ایف میں نہیں پڑھنا ایف آر میں نہیں پڑھنا آپ نہیں ٹھیک ہے یہ غلط ہے آگے چلتے ہیں اس میں اب یہاں پہ دی یونٹ آف دائی پول مومنٹ از کیا ڈی بائے ہوتا ہے یا میٹر کولم ہوتا ہے نیوٹن میٹر ہوتا ہے یا ای اینڈ بی بوت ہوتے ہیں ایک چیز یہاں پہ دیکھ نہیں میں ایک چیز آپ کو یہاں پہ دکھانا چاہتا ہوں پچھلے ایم سی کی طرف جائیں نا ہم نے یہاں پہ دیکھا تھا کیو ملٹی پلائے آر ہمیں پتا ہے کیو کا ہوتا ہے کولم اور آر کا ہوتا ہے میٹر میٹر کولم ایک تو ہمارے پاس یہاں پہ رکھ لیں کہ یہ آگیا آپ کے پاس میٹر کولم ایک 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 چیز یاد رکھ نہیں ہے کہ ایک بی بھی پوچھ جا سکتی ہے کہ ایک ڈیبائے جو ہوتا ہے وان ڈیبائے اسے وان بی سے شو کرتے ہوں کتنے آپ کے پاس ایم سی کے ایک 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 پاور مائنس تھرٹی میٹر کولم کے ایک 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 سکتا ہے کہ یہ ایک میٹر کولم کتنے ڈیبائے کے ایک وال ہوتا ہے اس میں آپ نے یہ والا ایدھر ڈیوائیڈ کر دینا ایدھر بھی ڈیوائیڈ کر دینا ہے تو آپ پاس ایک میٹر کولم کی ویلیو آ جائے گی مزید بھی اگر آپ کوئی بھی اس لیکچر کے دوران آپ کوئی بھی ڈاؤڈ پڑتا ہے کوئی بھی کوئی سیکشن پوچھ سکتے ہیں ہم پھل کوشش کریں گے کہ آپ پہ بھی آئی کو آنسر کریں اگلے لیکچر میں ہم نیکس چیپٹر کو ڈسکس کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو کہوں گا جہاں پہ ہم یہ دیسٹ